اور اب بات کرتے ہیں شب برات کی مومنوں ایک روز اس دنیا سے جانا ہے ضرور ذائقہ اس موت کا ایک روز چکھنا ہے ضرور موافی کی رات مغفرت کی رات شفاعت کی رات شب برات آج ملک بھر میں شب برات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے پرزندانی اسلام مساجد میں خصوصی عبادات کا احترام کریں گے اس بارے میں رپورٹ کر رہی ہیں جمشید خان شبان کا مہینہ قائد دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اسی مہینے کو ماہ استقبال رمضان بھی کہا جاتا ہے علماء کا کہنا ہے کہ شب برات کے موقع پر نفلی عبادات کا ثواب کہیں زیادہ ہے ہے کوئی جو اس رات کوئی استغفار کرے کوئی مجھ سے توبہ کا سوال کرے کوئی مجھ سے حاجت رکھتا ہو اور اللہ حسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس رات عبادت کرنے والوں کی عبادت خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور شرف قبولیت پہتی ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ برس میں کتنے لوگوں کو مرنا ہے کتنے کو پیدا ہونا ہے کس طریقے سے ان کا رزق ہوگا رزق کتنا دیا جائے گا یہ تمام حساب اور کتاب یہ بجل جو ہے یہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے علماء کہتے ہیں رزقی فاروانی درازی عمر اور افات سے بچنے کے لیے اس با برکت رات میں نوافل کی ادائیگی سرہ یاسین کی تلاوت اور دروت شریف کا ورد قصد سے کرنا چاہئے علماء کا کہنا ہے کہ شب بارات کی مقدس رات کو پتاخوں اور پلجڑیوں میں ضائع کرنے کی بجائے عبادات پر توجہ دینی چاہئے کیمرامین شبیر احمد کے ساتھ جمشید خان 92 نیوز اسلامباد